السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بلوچ بائیو گروفی چینل آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے خان آزم نوری مسید خان بلوچ اور افغانستان کے بانی آمد شاہب داگی آمد شاہب دالی جو بھی دیور دیور تک شہرت پاہی اور وہ دورانی کے نام سے بھی مشروف ہو اتنی بڑی شورت پانے کی باوجود بھی اسے جنگ مشہد جنگ پانی بات اور سکھوں سے موارکہ ہارائی میں بلوچوں کی یہ مدد کیوں دینا پڑا آئیے جانتے ہیں یہ سب آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں سمام دوستوں سے ترقاستے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل بلوچ بائیو گروفی سبسکرائب لے کیا ہے وہ ریڈ کلر کے وٹم پر کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پانی پت کی تیسری لڑائی ستانہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری لڑائی میں میر نسیخ خان آزم نے پچیس آزار قبائلی بلوچوں کا لشکر آمد شاہ حفزادی کو بندار کی اس لڑائی میں بلوچوں نے بہادری اور شجاہت اور اپنی غیرت مندانہ جو گھر دکھائے اور یہ پتہ پانی پت کی تیسری پتہ یعنی کہ آمد شاہ افتادی یعنی درانی قبیلی کی نصیب میں بلوچوں کے زور بازروری کی گئی اس لڑائی کے بعد مرٹوں کی طاقت ختم ہو گئی ان چند برسوں بعد پنجاب میں سکھوں نے دور پکڑ دیا اور جگہ جگہ شورش اندیشت کا بادار درم کر دیا مسلمان خاص طور پر ان کے مدارن کے شکار تھے اور ان کے نشانے پر تھے مسلمانوں کی اس عالت دار کو دیکھتے ہوئے عزرت شاہ ولی اللہ نے آمد شاہ عبدالی اور خان عاظم میر نصیر خان نوری کو سکھوں کے خلاف جہاد کی دعوت دی آمد شاہ عبدالی پہلے ہی اسی فکر میں تا اس نے خان عاظم نوری نصیر خان اور بلوچی لشکر کی جمع آوری کا اسے دعوت دیا میر نصیر خان عاظم پہلے ہی دعوت جہاد کو لبے کیت پاتا سکھوں سے مہرے کا ہارا ہی ستارہ سو پینسٹھ میں میر نصیر خان عاظم نے اپنے بارہ آزار لشکر کو لے گا سکھوں کے خلاف جہاد کو نکلا لیکن اس کے سامنے میں ایک بہت 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 سوج کری تھی یعنی کہ سکھوں کا سکھوں کا سکھوں کا لشکر کے سامنے پھر اس جنب میں بلوچوں نے ایسے خانہ میں دکھائے کہ سکھوں کا لشکر اور بلوچوں کے بارہ آزار لشکر کا سامنہ نہ کر سکا بلوچوں کے اس خون شہادت نے افوانوں کو دنیا میں سکھوں کر دیا اسی جنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میر نصیر خان عاظم کی دل دہتا اور اسے بہت سا حیات ایسا میں نصیر خان اس جنگ کے دوران خان عاظم نوری نصیر خان اپنے گوڑے پر لڑائی لڑ رہے تھے کہ گوڑے کو گولی لڑنے کے وجہ سے وہ گولے سے گر گئے اور اس کی پڑری بھی نکل گئی اور اس کے لبے لبے بعد اس کی تنبو پر پکے تو اسی وقت جب وہ گر گیا تو ایک سکھ نے اس کی طرف بڑا ہے اور اسے قتل کرنے کی نیت سے آگے پڑا قتل کرنے ہی والا تاکہ دوسرے سکھ نے اس کی طرف آواز لگائی کہ اسے مت مارے وہ ہمارا بھائی ہے یہ بات سنتے ہی خان عاظم نوری نصیر خان کو بہت غصہ آیا کہ اس کی بڑوں کی وجہ سے اس نے جو ہے آج قتل سے شہادت پانے میں جو ہے ناکھا تھا جب وہ اپنے قیمت میں داخل ہو گیا تو اس نے سب سے پہلے ہجام کو گلایا اپنے لمبے لمبے بال چھوٹے کر دیئے اور کہا کہ یہ میرے شہادت کا وجہ آج کے بعد نہ آئی تو یہ سب دیکھنے کے بعد تمام سرداروں نے اپنے لمبے لمبے بال چھوٹے کر دیئے اور اپنے داری کی شریعت کے حساب پہ مقابل اس جنگ میں بروچوں کو غیر معمولی جانی نفتان ہوا اس کون ریل جنگ کے بعد آمد شاہ افدادی نے خان کی خدمات کو پیرا جتیسیم پیش کرنے ہوئے اس آمدی سے کہا خان آپ نے ایرانیوں کی کمہ احمد سوڑ کر افانوں کو ہمیشہ کے لیے غلامی سے نجات دلائی تھی اور اب آپ نے پنجاب کے میدان میں امیسر قروع کیا اور افانوں کی ناپنوں چی کرے جنگ مشہد جنگ مشہد کے پتہ پر آمد شاہ افدادی نے بے استیار ہو کر میر نصیر خان موری کو گلہ لگایا اور برادر وفادار کا لکب کیا ساتھی ساتھ اس نے اس کی والدہ معظمہ بی بی مریم کو کوئیٹر کا علاقہ بے دور اشارت چادر پیش کیا یہ ہماری ویڈیو تھی خان آدم موری نصیر سان کے بارے سے سیکنڈ پارٹ جنگ مشہد جنگ پانی پر اور سکھوں سے وہ ہر اکھار آئی تھی اس نے کس طرح سے آمد شاہ افدادی جیسے بہادر کا ساتھ دیا اور پتہ یاب ہو کر رکھت بہت بڑی شکریہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے بھوم کو پسند آیا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ سے ساتھ بی لائک پر کھلک کریں اسے آن پر کھلک کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ مس نہ کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تینکیو اللہ پیس لیتے ہیں اگرے ویڈیو میں تینکس پار واشنگ موسیقی